جو دو کاروائیاں ہوتی ہیں ایک بیچ میں ملتوی پھر دو بجے دوبارہ سے بیچ میں شور شرابہ کافی ہوا جیسے ہی دوسرا سیشن شروع ہوا تو وزرداخلہ ہی نہیں ہوم منسٹر آمید شاہ خود بل کو لے کر پہنچے نتیان اندر آئے اچھے بھلا تمام لوگ ان کے ساتھ تھے ہوم منسٹری کے اور یہ بل پیش کیا گیا ایک جمہو کشمیر تنظیم اے نو یعنی reorganization amendment act 2023 وہ بھی پیش کر دیا گیا اور جمہو کشمیر reservation amendment bill 2023 یہ بھی پیش کر دیا گیا یعنی ایک bill وہ جس میں جو reorganization act تھا جس میں آپ دیکھیں گے کہ لیفٹننٹ گورنر کو اختیارات دیا جائیں گے جس میں وہ تین لوگوں کو نامزد کریں گے اسیمبلی کے لئے تین میمبرز دو ایک کمیونٹی سے جو کشمیری پندیت یا مایگرنٹس ہیں ان سے جن میں ایک خاتون ہونی چاہیے ایک مہلہ جبکہ دوسری طرف جو ایک شخص ہے وہ چنا جائے گا بطور اسیمبلی میمبر یعنی اس کا انتخاب یا اس کی nomination لیفٹننٹ گورنر کریں گے وہ ویس پاکستانی refugees جو ہیں پاکستان سے آئے ہیں ان تمام لوگوں میں سے ایک ہوگا اس کے علاوہ جہاں بات جمہو کشمی reservation amendment bill کی ہے تو اس میں باقی لوگوں کو بھی reservation دینے یا پھر سٹی کے زمرے میں لانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بی جے پی کے تمام لوگ جو اس فیصلے کو defend کرتے نظر آئے لڈاک سے لے کر جمہو تک تمام لیڈران نے شکریہ آدھا کیا وزرداخلہ کا دوسری طرف کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے بل پیش ہوئے لیکن فتح پور صاحب سے کانگرس کے سینئر لیڈر ہیں ڈاکٹر عمر سنگھ انہوں نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ آپ پنجابی بولنے والوں کو انڈریکلی جو کشمیری سے ایک بھی reservation مانگ رہے تھے ان کا بھی مطالبہ رکھ دیا کہ آپ نے پنجابی جو بولی جاری تھی اس کو ختم کیا لیکن جو بولنے والے ان کے ساتھ انصاف کریں اگر باقی پسماندہ طبقوں کا آپ سوچتے ہیں کہ انہیں جگہ ملنی چاہیے اس بل کے مطابق political reservation کی بات کر رہے ہیں reservation کی بات کر رہے ہیں تو پنجابی بولنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے ایک تو یہ بات ہوئی ہے دونوں بل ہیں اس وقت بحث چل رہی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنی بات رکھی بات نہرو تک جا پہنچی سیز فائر کس نے کیا تھا کیوں کیا تھا کیسے کیا تھا نہرو کی گلتی تھی یہ سارے معاملات تھوڑی دیر پہلے discuss ہوئے اور بیجیپی نے پلٹوار کیا اور دوسری طرف حضب اختلاف نے بھی جم کر بیجیپی کو لطارنے کی کوشش کی ساتھ ساتھ کشمیری پنڈیتوں کا معاملہ اٹھا اس پر بھی لیکن سپریہ شرینیٹ ہے انہوں نے اس بل کی کوئی مخالفت نہیں کی نیشنل کمیلس پارٹی کے لیڈر ہیں شرط بوار کی بیٹی ہیں وہ سامنے آئی انہوں نے کہا کہ مشرط بوار کی بہت تو بجلی بہران سے کشمیر کے عوام بے بس ہے کشمیر کے اندر سرینگر میں کہا کہ دستز گھنٹے کا شریول کٹ ہو رہا ہے بجلی پہلے انہیں دیجئے گا الیکشنز کروائیے گا اور اگر آپ سب کچھ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے لیکن اس کے بعد آپ یو ایل بیز کے الیکشن کیوں پوسٹ پونڈ کیے اس پر بھی سوال پوچھا اور سیکیورٹی سیچویشن مکمل طور ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ نوجوان جو زندگیاں گوان رہے ہیں جن میں سیکیورٹی فورسز ہے بالا کورٹ انکاؤنٹر کا حوالہ دیا کہ پھر یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونی چاہیے تھے بدقسمتی سے سو مزید اقتعامات اٹھانے پر زور دیا اس کے ساتھ ساتھ ریٹائر جسٹس حسنین مسودی کھڑے ہوئے حسنین مسودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ہی غلط ہے کیونکہ پانچ اگست کا فیصلہ گہر آئی نہیں ہے اور اب جب فیصلے لیے جا رہے ہیں یہ اس وقت لیے جا رہے ہیں یہ ریزرویشن والے بلز لائے جا رہے ہیں یہ گہر آئی نہیں انکانسٹوشنل اس لئے ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ اس وقت زیرے سمات ہیں تو جو بات عدالت کے سامنے ہے یا کیس جو پینڈنگ سب جوڈیشیس ہوتا ہے یا کہ عدالت کے سامنے ہوتا اس پر اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا کوئی فیصلہ تب تک کہیں پر ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا پھر دو یونین ٹیٹریز میں ایک سٹیٹ کو لے جانا یہ فیصلہ بھی غلط تھا اس پر بھی ہم نے پانچ اگست کو بات رکھی ہے لیکن آج جا کر اس طرح کا فیصلہ یا اس طرح کے بلز آنے کی کیا ضرور پڑی تو حتمی فیصلہ جب تک سپریم کورٹ نہ آئے ریٹائٹ جیسے حسنین مسعودی کے مطابق فیصلہ گہر آئی نہیں ہے حکومت پہلے انتخابات کرائیں اس کے بعد باقی چیزیں یہ جو راستہ پکڑا ہے غلط ہے ساتھ ساتھ بی جے پی نے ریفیوجیز کے لیے ریزرویشن پولیٹیکل ریزرویشن یا کشمیری مائیگرینٹس کے لیے ایوان کی کاروائی میں ریفیوجیز کا ذکر ہوا تو جگل کشور شرما بھی کھڑے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ باقی لوگوں کا سب کا ہم خیال رکھ رہے ہیں پی او جے کے ریفیوجیز جو ہیں ان کو بھی یہ اگر حقوق مل رہے ہیں تو اس کے لیے وزرداخلہ کا مرکزی حکومت کا اظہاری تشکر انہیں کیا لیکن دوسری طرف جب یہی بات وہ ایوان کے اندر کہہ رہے تھے حکومت کا شکریہ آدھا کر رہے تھے تو پی او جے کے ویس پاکستانی ریفیوجیز یا 47 کے بعد یا اس 47 یا اس کے بعد جو لوگ آئے وہ کہہ رہے تھے ہمیں ایک نہیں ہمیں بھیک نہیں چاہیے ہمیں تو پی ایم پیکج کے درہ پانچ لاکھ روپیا نہیں مل رہا ہے آج ایک سیٹ پر آپ چھپ کر آ رہے ہیں تو یہ سیٹیں دس ہونی چاہیے یہ مطالبہ بھی کیا یعنی اسیمبلی میں بھی دس سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے جی پی سی کی مانگ کر رہے تھے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے جو سجسٹ کیا ہے وہ ساری چیزیں دکھا رہے تھے آج حکومت کو تو یہ ابھی تک کی حل چل ہے اس وقت بحث چل رہی ہے اور کل وزرد آخلا جواب دیں گے جب جواب دیں گے لوگ سبا کے اندر یہ دونوں بل پاس بھی ہو جائیں گے جو ہمیں پوری یقین بھی ہے اعتماد ہے کیونکہ ہم پورے پارلیمنٹ کے پچھلے سات اٹھ سالوں سے میں خود بھی کور کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کانٹینیوزلی تو اس طرح سے ہوتا ہے ایک دو دن وقت ابھی کانگریس کی طرف سے بھی باقی جماعتیں اپنی بات رکھیں میکسمن لوگ اس کے فیور میں ہیں لیکن نیشنل کانفرنس نے مخالفت کی کہ جب سب جوڈیشیس میٹر ہے 370 والا پھر آپ اس پر بات کیسے کر رہے ہیں کیسے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے برحال کل وزرد آخلا ان تمام سوالوں کا جواب دیں الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہم تو تیار ہیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ لینا ہے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے تھوڑے دیر پہلے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو جواب دیا لیکن اب انتظار کرنا ہوگا کہ باقی چیزیں کہاں کیسے چلیں کیسے یہ بات ہوگی اس پر بھی اور کل جب جواب حضب اختلاف کے سوالوں کا داخلہ آمدشاہ دیں گے تو میں آپ کے سامنے ضرور آوں گا ارم جان حلو زیشان افریدی والیکم السلام سنین ہمارے ساتھ ہے تینکیو سو مچ گوڈ ایمنگ ویری گوڈ ایمنگ آکا شہر سا جوائن کر رہے ہیں تینکیو سو مچ آپ سبی کا تو یہ ایوان کی کاروائی تھی دونوں بل پیش ہو چکے ہیں پہاڑیوں کے لیے کولیز کے لیے گھڑا برامنز کے لیے پڑھاریز کے لیے اچھی خبریں کل شام تک آ سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ کشمیری مائیگرنٹس کے لیے اور ویس پاکستانی ریفیجز کے لیے بھی کیونکہ تمام لوگوں کا ذکر اس وقت ایوان میں چلتا ہے